سمسکار مرتنسین بھارتی آج ہم بات کریں گے ایک اکٹوبر سے ہونے والے بدلاب کو لے کر ستمر کا مہینہ اب سماپتی کی ہو رہا ہے اور کچھ ہی دینوں میں اکٹوبر کا پرویس ہو جائے گا اس نئے مہینے میں پیسے کی لیندن سے جڑی کئی نیو مومی بدلاب کی سمبھاونا ہے جس کا اثر آپ کو اور ہمارے جیون پر پڑھنے والا ہے مہینے کے سروعات میں ہونے والے بدلاب کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ بینکوں سے جڑے کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جسے ہم جان نہیں پاتے ہیں پھر ہمیں پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے مہینے کے لاسٹ میں یا پھر سروعات میں ہونے والے بدلابوں کے بارے میں ہم سبھی کو جاننا بہت ہی جروری ہے تو چلیے اب جانتے ہیں اکٹوبر مہینے میں کس کس طرح کے نیاموں میں بدلاب ہونے والا ہے سب سے پہلے دو ہزار کے نوٹ ہو جائیں گے بند اگر آپ کے پاس ابھی بھی دو ہزار کے نوٹ ہیں تو اسے آپ تورانت ہی بدل لیں بتا دیں کہ ریجر بینک نے ستمبر دو ہزار تیس کے بعد سے یہ چلن میں نہیں رہے گا آپ کو بتا دیں کہ آر بی آئی نے مائی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ دو ہزار کے نوٹ تیس ستمبر دو ہزار تیس تک جمع کرنا ہوگا اس کے بعد یہ نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں آئیں گے فریج ہو جائے گا خاتا ادھر سبی نے ڈیمیٹ اور ٹرینڈنگ خاتوں میں نومینیشن کو انیوار کر دیا ہے بتا دیں کہ اس کے لیے ڈیڈ لائن تیس ستمبر دو ہزار تیس ہے یعنی کہ اس دن کے بعد سے خاتے کا نومینیشن نہیں ہوگا ایسے میں بتایا گیا ہے کہ ایک اکٹوبر سے ان خاتوں کو فریج کیا جا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ خاتا فریج ہونے کے بعد آپ ڈیمیٹ اور ٹرینڈنگ کو آپ اپریٹ نہیں کر پائیں گے اسے پہلے سبی نے ڈیمیٹ اور ٹرینڈنگ کے خاتوں کے نومینیشن کی ڈیڈ لائن 31 مارچ نے ادھارت کی تھی جسے بعد میں 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا تھا ایسے میں اب اگر نومینیشن کی تاریخ آگے نہیں بڑھتی ہے تو ایک اکٹوبر سے یہ خاتے فریج ہو جائیں گے اب سیبنگ خاتوں میں ادھار جرور ادھار کارڈ کی جرورت بینکنگ سے جوڑی لگ بھگ سبھی کارجوں میں پڑتی ہے ایسے میں اب ادھار کارڈ کو چھوٹی بچتی ہو جناؤں سے بھی جوڑ دیا گیا اب پی پی ایپ ایسے سبائی پوسٹ آفیس اسکیم آدھی میں ادھار کی جانکاری درج کروانا ضروری ہو گئی ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یا پھر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے تو آپ اسے ترند کروالیں کیونکہ ایک اکٹوبر کے بعد سے اس طرح کے خاتوں کو ترند فریج کیا جائے گا 20% تی سی ایس نیم تی سی ایس یعنی کی ٹیکس کلیکٹیڈ ایٹ سورس اس کی نئی درے ایک اکٹوبر سے لاغ ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بدلاب انتراشتی ہے یادرہ کی یوجنا بنا رہے لوگوں کے ساتھ ساتھ بیدیسی اسکوٹ میچول فنڈ بیدیس میں کرپٹو کرینسی میں نیویس کرنے یا پھر بیدیس میں اچھ سچا پرابت کرنے والے کسی بھی بیعکتی کے لیے یہ نیم کافی مطپون ہونے والا ہے اس نئے نیم کے بعد سے ایک بیتیے سال میں آپ کو ایک نشتی تراشی سے زیادہ خرچ کرنے پر اس کا ادھکار روک دیا گیا ہے اس پر جو ہے ٹی سی ایس الگ سے لگے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹی سی ایس لاغو ہوگا بیت منترالہ کے انصار بیدیسی یادرہوں کے دوران انتراشتیے کریڈٹ کارٹ کوپیو کرنے والے یادریوں پر بھی ٹی سی ایس نہیں لگے گا روی آئی کی ایک نئی یوجنک کے انصار ایک اکٹوبر سے چکت سا اور سچھا کے علاوہ ان ادھے سوں کے لیے سات لاکھ سے ادھک کے خرچ پر بیس پرتیسط کا ٹی سی ایس دینا ہوگا آن لائن گیمنگ پر اٹھائیس پرتیسط دینا ہوگا ٹیکس آن لائن گیمنگ کو لے کر بیت منترالہ یعنی بیت منتری نیرمالہ سیتا رمن نے اگست میں گھوشنا کی تھی کہ آن لائن گیمنگ پر اٹھائیس پرتیسط کر ایک اکٹوبر سے پروہابی ہوگا ٹیکس کے وارے بتاتے ہوئے بیت منتری نے یہ بھی کہا تھا کہ مان لیجئے کہ ایک گیم میں وہ ایک ہزار روپیے خرچ کرتا ہے اور اس پیسے سو بہت تین سو روپیے کماتا ہے یا پھر جیت لیتا ہے اگر وہ اسی پیسے کو دوبارہ اسی گیم میں استعمال کرتا ہے تو اس میں جی ایس ٹی نہیں لگے گا اب آئی جی ایس ٹی ریفنڈ نہیں ملے گا کر دھوکھا دھڑی میں روک لگانے کے لیے بیت منترالہ پان مسالہ تمباکو اور اسی طرح کی ان بستووں کے نریات پر ایک اکرد جی ایس ٹی کا آٹیمیٹڈ ریفنڈ ایک اکٹوبر سے پرتیبند کر دیا جائے گا ایسے بستووں کو نریاتوں میں انمودن کے لیے اپنے ریفنڈ دابوں کے ساتھ چھترہ دیکار پر ادھیکاریوں سے سمپرک کرنا ہوگا اگلے مہینے سے لاغو ہوگا بین سی اے پی بھارت کا پہلا کار کیسٹ ٹیسٹنگ پروگرام بھارت نیو کار اسیسٹمنٹ پروگرام ایک اکٹوبر 2023 سے لاغو کیا جائے گا اس نئے نیم کو لے کر سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کارشکرم کے طیعت کار ننواتا سوچھا سے اٹومیٹیو انڈسٹری اسٹینڈ 197 کے انصار بہانوں کا پریکشن کروا سکتے ہیں بہانوں کی پریکشن کے بعد اس بہان کا اے او پی اور سی او پی کے لیے اسٹار ریٹنگ ملے گی جب جب آپ بہان کھردنے جائیں گے تو اس بات کا دھیار رکھیں گے کہ اس بہان کی ریٹنگ کیسی ہے ایسے میں گراہکوں کو اب بہان کھردنے میں کافی فائدہ ملنے والا ہے جنم اور مرتیو پرمان پتر ابھی تک لوگ جنم اور مرتیو پرمان پتر کو لے کر اتنا سیریس نہیں ہوتے تھے لیکن اب جو کانون لاغو ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کو جیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے بتا دیں کہ ایک اکٹوبر سے دیس بھر میں جنم اور مرتیو پنجی کرن کروانا آواز سے ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جنم پرمان نہ صرف ایک کاغج کا تکڑا ہوگا بلکہ اس سے آپ سچھا سنسطانوں میں پرویز ڈرائیوی لائسنس جاری کروا سکتے ہیں مداتہ سوچی تیار کرانے میں یہ آپ کو مدد کرے گا ادھار سنکھیا بیباہ کا پنجی کرن یا پھر سرکاری نوکری میں نیوکتیوں جیسے کئی بڑے کاموں میں اس کی جرورت پڑنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نیم کو لاغو ہو جانے سے جنم اور مرتیو کو راستیے اور راجستریے ریکارڈ بنانے میں بھی سرکار کو مدد ملے گی تو یہ تھا ایک اکٹوبر سے ہونے والے بدلابوں کے بارے میں جانکاری آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تھنے بات